ماریکم فیوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویلاب میں میں آپ کو دکھاؤں گی میری کزن کے جہیز کے برطن تو اگر آپ کی شادی ہونے والی اور آپ کو چیزیں دیکھنے ہیں کہ بھئی کس طرح کی چیزیں جو ہے ہمیں لینی چاہیے اور کس طرح کی چیزیں آپ لیں گے تو یہ ویڈیو آپ کی ریپول زیادہ ہیلپول ہونے والی ہے تو ویڈیو آپ نے لازت تک دیکھنی ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا کلیکشن ہے سو علماری کا اوورویو تو آپ نے دیکھ لیا کس طرح کیا تو اب ہم جو ہے وہ برطنوں سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اوپر والی دیکھیں گے کہ یہاں پر کون کون سے برطہ نے اس کے بعد ہم نیچے انڈ دین سونڈ تو بھئی سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہر برائیڈل جو بھی ہوتا ہے اس میں ایک ضرور جو ہے وہ چیزی کا سیٹ ضرور ہوتا ہے تو یہ جو ہے بہت ہی پیارا یہاں سے میں آپ کو پلیٹ ایک لے کے دکھاتی ہوں آپ دیکھیں کتنا اس کا پیارا کلر ہے بیوٹیفول یہاں فوکس نہیں کر رہا ہاں یہاں پر پینک اور وائل سا ہے اس کا تو بہت ہی یہ پیارا لگ رہا ہے اسی طرح اس کے ساتھ چھوٹی پلیٹس میں ہیں بڑی پلیٹس بھی ہیں ڈونگے بھی ہیں پیالے اور کپس بھی ہیں اس کے علاوہ ٹی سیٹ کمپلیٹ ٹی سیٹ ہے جس میں چینی دان اور یہ ملک پوٹ اور سب کچھ ہے سو یہ کمپلیٹ کلیکشن ہوتی ہے جو کہ ہر سیٹ میں ہوتی ہے اور اس کا کلر ویرہ سب بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پیارا ہے اس کے بعد بیوٹیفول یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارا سنے مگدانیوں کا سیٹ ہے اور اس طرح یہ ایک بنیوی ہے کچھ ڈیزائن ہے جس میں یہ رکھی ہوئی ہیں اس کے بعد یہ ہیں آبے زمزم والے گلاس یہ میری کرزن آئی تنگ عمرہ کرنے گئی تھی تو وہاں سے وہ لے کے آئی تھی تو یہ بھی جہیز کی کلیکشن میں رکھے ہیں یہ ایک سرونگ ٹری ہے جس میں آئی تنگ خجوریں رکھ کے دی جاتے ہیں آئی تنگ سو اور پھر یہ ہے چینک سی ہوتی ہے بڑی ہی پیاری ہے مزے کی ہے یہ آپ دیکھیں یہ ہے اس میں ایک اوکے جی پھر نیکسٹ نیچے والی رو میں آتے ہیں تو یہاں پر رکھے ہوئے ہیں وارٹر سیٹ بلو کلر کا ہے ایک گلاس ہم لیتے ہیں اس میں تین طرح کے گلاس ہیں میں آپ کو دکھاتے ہوں کس طرح کے ایک ڈیزائن اس میں یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ڈیزائن اس میں یہ ہے کلر سب کا سیم ہے لائک یہ آپ کے وارٹر سیٹ میں آ جاتے ہیں تو ڈیزائن ان میں بھی ڈیفرنٹ ہیں اور جو ہمارے پاس تھرڈ ڈیزائن ہیں وہ اس میں آتا ہے یہ اس میں آپ دیکھیں دیسرا ڈیزائن اس طرح کے یہ گلاس ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں یہ ایک بڑا جگ ہے اور وہ چھوٹا جگ ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے کسٹڈ سیٹ بھی ہے اب میں نکال نہیں سکتی تو آپ یہاں پر ہی دیکھیں اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک کسٹڈ سیٹ بھی ہے اچھا جی اس کے بعد یہ ہے ایک پلاسٹک کا چینی دان ہے ویسے تو جو اوپر وہ والا سیٹ ہے ماربل والا اس میں بھی ہوتا ہے بہت یہ ایک الگ سے انہوں نے لیا ہوا ہے اس کے بعد یہ چمچ سیٹ ہے اس کو آئی تنک اٹری سیٹ بھی کہتے ہیں یا سو اس میں جو ہے ہر طرح کی چمچ سیں یہ دیکھیں رائس والی ہیں چھوٹی چمچ سیں بڑی اوکے تو اس میں یہ سارے ہی مطلب ہر ضرورت کی جو چھوٹی بڑی چمچیں ہوتے ہیں جو آپ یوز کر سکتے وہ ہیں اس کے علاوہ یہ ہے ٹوٹ پیکس یہ بھی اسنشل میں ہی اگر آپ لینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے ٹی سیٹ یہ ہے اس کی بہت ہی پیائی سی چینک اچھا وائٹ جو سیٹس ہوتے ہیں یہ بہت پیارے ہوتے ہیں جب آپ ٹی سرب کرتے ہیں چاہے وہ کھانے کی چیز ہو یا پھر چاہے بہرہ ہو تو وہ اس میں جو ہے بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو ان کے وہ بھی وائٹ اور پن کا کمبینیشن ہے اور یہ وائٹ اور اس کے بلکل بارے ایک سی لائن ہے تو بہت ہی جو ہے وہ پیاری لگ رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ یا اس میں وہی ہر میٹ ملک پاٹ اور ٹی پاٹ بھی ہیں تو یہ بھی اچھے اچھا اس سیٹ میں جو ہے اس ساتھ سرونگ پلیٹس بھی ہیں یہ اس کونوں میں رکھی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک کمپلیٹ ٹی سیٹ ہے وہ جو ہے وہ ڈنر سیٹ کے ساتھ تھا اور یہ کمپلیٹ سیٹ ہے اسی کے ساتھ یہ پلاسٹک کے دو تین باول سے آئی اور پھر اب اس کے بعد ہم نیکس رو کی طرف جاتے ہیں وہاں کیا ہے اچھا اگر آپ کو یہ سیجیشن چاہیے ہو کہ بھئی کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ایک جو ہے دنر سیٹ آپ دو رکھتے ہیں ایک جو ہے وہ چینی والا ہوتا ہے اور ایک پلاسٹک والا ہوتا ہے تو چینی والا تو میں نے آپ کو دکھا دیئے تو اب ہم پلاسٹک والے کا ڈیزائن دیکھ لیتے ہیں وہ کس طرح کا ہے یہ کپ ہے یا ایتھنگ ان کو کو کوئی ویڈنگ گفت تھا یا کیا تھا چلے اس کو ہم سائ یہ بھی جو ہے وہ کمپلیٹ سیٹ ہوتا ہے اس میں پلیٹس ڈیشیز اور باؤلز ویرہ ہر چیز اس میں ہوتی ہے تو یہاں سے پلیٹ لیتے ہیں تو اس کا میں آپ کو ڈیزائن دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بڑا پیارا سائز کا ڈیزائن ہے یہ ہیں ان کی پلیٹس اس سے کے علاوہ یہ ڈیشیز ہیں اس طرح سے ان کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ یہاں پر ہیں باؤلز ہیں کسٹر سویٹ باؤلز بھی ہیں اور دوسری بھی ہیں اور یہاں پر یہ نارمل سائز کے بھی ہیں ٹھیک ہے اس جو رو میں ہیں یہ سارا یہی والا سیٹ رکا ہے پلاسٹک والا جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے چلتے ہیں یہ کچھ میٹ مسالوں والے جار ہیں یہاں پر بھی وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو چوپر ہے یہ ایک اور اس طرح چکیر ہے یہاں پر اور یہ کیا ہے لسی بنانے والا ہے آئی تنگ وہ ہے اور یہ پھر گلاس ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اور پھر یہ ایک کوٹ ٹی سیٹ ہے اور یہ بھی وائٹ اور گولڈن کے کمبینیشن میں ہے یہ آپ دیکھیں یہ بھی بڑا نفیس بڑا پیارا لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ پھر ایک اور گلاس سیٹ ہے سیپریٹ یہ ہے وائٹ گلاس سیٹ راسپیرنٹ اور اس کے بعد اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ٹھیک کا سیٹ سے تھری کا سیٹ سے بڑی چھوٹی مطلب جس طرح کی ہوتی ہیں یہ بھی ایک اسینشل میں آتا ہے تو یہ بھی اگر آپ اپنی ویڈنگ کی شاپنگ کر رہی ہیں تو یہ بھی آپ نے ضرور لینا ہے پھر یہ ٹی تھرمس ہے یہ بھی ہونا چاہیے ایک عدد آپ کی جہیز میں یہ بھی ضرور ہونا چاہیے اور یہ گلاس میں اسے گر گیا میں اس کو سیٹ کرتی ہوں یہ کپس ہیں یہ دو کپس ہیں اور وہ پیچھے جو ہیں وہ آپ دیکھیں باؤل ہیں میں ان کو نکال نہیں سکتی اس لیے میں آپ کو ایسے ہی دکھاتی ہوں تو یہ جو ان کا کمپلیٹ جہیز تھا اس کے علاوہ بھی ان کی اور چیزیں تھے جس طرح دیج کیا ہیں ہارٹ پارس ہیں یہ وہ چیزیں تو بہت ظاہر ہے اس میں نہیں لگ سکتی تو یہاں پر نہیں لگائی بھی تو جو چیزیں انہوں نے اس میں لگائی بھی ہیں تو وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں تو آپ کو کون سا سیٹ پسند آئے اور کون سی چیز اچھی لگی تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا تھینکیو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ